تو ابھی فلال ووڈ دے کے آیا ہم نے دیکھ سکتے ہو دیکھ سکتے ہو لائن کمی بڑھی ہے تو حجی صاحب ووڈ دے کے آیا کس کو دیا ووڈ کون جیتے گا آپ کی ساب سے بچہ پارٹی کون جیتے گا اس بار الیکشن میں جو جیتے گا وہی جیتے گا ووڈ کس کو دیا آپ نے سب کو دیا کون جیتے گا اس بار تو ابھی ہم نے امنا فرض ادا کر کے آیا جس کو ہم نے ووڈ دیا اس کی بار یہ اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو افریش و لوگ امید کرتا ہوں سب خیرت سوگے سب آبات ہوں گے تو اس چینل پر فرس ٹائم آئے ہوئے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو پہلے سبسکرائب کرنا ہماری یوٹیوب فیملی جوائن کرنے کے لئے اور نوٹفکیشن بل بھی اون کر لیں پہلے ویڈیو کو لائک کر لینا تو دوستو آج ہے چار اکتوبر الیکشن انکارگل لتاک تو آج ہم اپنے لائف کا فرسٹ ووٹ دینے کے لئے جا رہے ہیں آفٹر یوٹی لاتاک تو آج ہمارا الیکشن بوت ہی پہ چھانیگون میں تو وہی پہ ووٹ دینے کے لئے جائیں گے تو ویڈیو میں لازٹک بنے رہنا دوستو اور ویڈیو کو انجوائی کرو ویڈیو پہ ایک پیارا سا کمنٹ اور ویڈیو کو لائک کر جائیں تو ہم ملتے ہیں ویڈیو کے لازٹ پہ تو ابھی ویڈیو یہاں روم سے سٹار کر رہا ہوں تو ابھی جیسٹ اٹھاؤں تو نکلتے ہیں ہم یہاں سے ووٹ دینے کے لئے تو لائٹس آف کرتے ہیں تو چلو ایر فانسلسطانی نے یہ ووچ مجھے گیووے کیا ہے تو ایر فانسلسطانی کو لائک سسکرائب کرنا تو ابھی فلا لہا پہ کنسٹرکشن چل رہے دیکھ سکتے ہو پورا بیلڈنگ توڑ کے سمارٹ سیٹی بن رہا ہے یہاں پہ پوری دکانیں توڑ دیا ہے یہاں پہ بھی اس کو اچھے سنایا کر کے بنانا ہے تو یہ بہت پرانی کم سے کم انیس سو سے بھی زیادہ پہلے بنی ہوئی تھی تو اس کو ابھی نیا بنانا ہے دیرہا چھانی گون مارکٹ کا بھی ہو یہاں پہ کچھ اور کام کر رہا ہے کچھ اور کام کر رہا ہے دیکھ سکتے ہو سمارٹ سیٹی بن رہا ہے بھی چھانی گون میں چلو ووٹ دیکھ آئیں گے ہائی سکول میں تو ایک سیریل نمبر دیا جاتا ہے الیکشن سے پہلے تو حجی صاحب ووٹ دیکھا ہے کس کو دیا ووٹ ووٹ کس کو دیا ہے یہ ریاض کو ریاض کو دیا چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو یہ سلپ کی بھی نہ دیکھ کے آنکہ یہ کیا سسٹم ہے میرا فرسٹ آج ووٹ دے رہا ہوں میرا آئے پہ فرسٹ ٹائم تو کافی بیٹ ہے یہاں پہ گورنمنٹ ہائی سکول میں آپ پہ ووٹ دینے کی جائیں گے ابھی فیلال چلو بیٹ ہے ہائیں وہ بیٹ ہے تھترناک بیٹ ہے آپ سب دیکھ سکتے ہو لائن کنی بڑی ہے بھوری بھائی جعوید بھائی کیا رہے سر ٹھیک ہے سر فرسٹ ایلیکشن پہلا ووٹ دے رہے گی دوسرا ہے وہ ہے فسٹ نہیں ہے یہ میرا تھاٹ میرا لادا کے لئے یوٹی کے بعد پہلا ووٹ ہے آپ کر ہاں یوٹی کے بعد خوزے بھائی چل دار سے کچھا کھاتے لگی ابھی یہاں پہ ایک گھنٹے سے ویٹ کر رہے بھی تک باری نہیں آئی ہے ہماری ابھی ویٹ کر کے بیٹھیں گے تو ابھی اندر ویٹھے تھے ابھی یہاں پہ باہر آئے کوئی جیوسوس لینے کے لئے تو ابھی بیٹھے دیکھ سکتے ہو تو فائنلی اٹھ گئے ہم پھر سے نیچے رکھا پھر سے نیچے رکھا پھر سے نیچے رکھا پتہ نہیں کپ آئے گی باری ہماری تو ابھی فیلال ووڈ دیکھا ہے ہم نے دیکھ سکتے ہو ابھی سارے لوگ ووڈ دیکھے یہاں سے نکل چکے تو ابھی پورا روڈ خالی ہو چکا ہے یہاں پہ تو چار بجے ہوتا ہے بس ٹائمنگ چار بجے کے بعد بند کیا جاتا ہے تو ابھی فیلال اپنی سموک رینڈ کا ایک راؤنڈ لگائیں گے تو کچھ لوگوں کو اپا چھوڑ کے آنا ہے وہ چھوڑ کے آئیں گے تو آگے سے کچھ ایسا ہے دیکھ سکتے ہو کچھ لوگوں کو چھوڑ کے آنا تھا کافی کمفورٹ ہے اندر سے دیکھ سکتے ہو فیملی پک گاڑی ہے تو دوستو ابھی الیکشن ختم ہو چکا ہے یہاں پہ سارے لوگوں نے ووڈ دیا ہے تو چار دن کے بعد ریزلٹ آتا ہے چار دن کے بعد سنڈے کو ریزلٹ آ جائے گا تو تب ہی پتا چلے گا تو یہاں کا ملپ الگ الگ پولنگ بوٹ تھا یہاں پہ چھانی گون میں الگ مجیداز میں الگ بڑھ گاہ میں الگ منتھاں میں الگ ہر ایک ملپ گاؤں گاؤں میں الگ الگ پولنگ بوٹ تھا لیکن اندر بہت سیکیریٹی ٹائٹ تھی کیمرار لگا کے تھا تو دیکھتے کیا ہوتا ہے چار دن کے بعد ہی سب کچھ پتا چلے گا بچہ پارٹی کون جیتے گا اس بار الیکشن میں جو جیتے گا ہمارا وقی کون جیتے گا چاچاریا حاجی صاحب کیا لگتے ہیں کون جیتے گا کون جیتے گا آپ کی صاحب سے میرے صاحب سے تو وقیل صاحب جیتے گا جیتے گا ہاں چھوٹو بھائی کون جیتے گا الیکشن میں الیکشن میں کیوں جیتے گا وہ کیونکہ وہ بہت امیر ہے بہت امیر ہے تو یونیوز بھائی میں نے ورڈ بے کیا ہے ہاں جی صاحب بلکل کیا لگتے ہیں کون جیتے گا جی بلکل ہمارے ایڈوں کے ریاست صافی جیتے گے انشاءاللہ یہ ایک ایسی جیت ہوگی کہ ملک پورا جو ہمارا چیز کمرو جو علاقہ ہے حاصل بھائی کیا لگتے ہیں کون جیتے گا انشاءاللہ ہمارا واکیل ہی جیتے گا ہمارا واکیل ہی جیتے گا چلو چار دن کے مدفرکہ چلے گا انشاءاللہ بھائی کون جیتے گا اس بار انشاءاللہ ہمارا واکیل سلام علیکم ووڑ کس کو دیا آپ نے سب کو دیا ہے تینوں کو دیا ہے کس کو وڑ دیا سچ بولو ووڑ کس کو دیا تھا الطاف کو دیا تھا چلو آپ نے واکیل کو وڑ کیوں نہیں دیا پھر باد میں دے گا دوستو ابھی ووڑ دیکھا ہے ہم نے امنا فرس ادا کر کے ہے تو اب لوگ پوچھو کہ ووڑ کس کو دیا ہے تو ہم نے ووڑ اسی کو دیا ہے جو گاؤں کی ملک ترقی چاہتے جو گاؤں میں ایڈوکیشن کو زیادہ بڑا ہے جو گاؤں والوں کے لئے ٹھیک ہے تو اسی کو ووڑ دیا ہے تو اس وڑ پر اتنا ہی تھا انتک بنے رہنے کے لئے دل سے دینکیو تو ملتے ہیں کسی شاندار سے و لوگ پر تب تک خیر لکھنا امنا گھر والوں کے خیر لکھنا اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا تو ملتے ہیں کسی شاندار سے و لوگ پر تب تک خدا حافظ اور ویڈیو پر کمنٹ دے کے جانا